امنا امان سے متعلق قومی کانفرنس کا نقاد التوا کا شکار ہو گیا ہے اسی حوالے سے دیکھتے ہیں اسلامہ سے ازار فاروق کی یہ ریپورٹ ملک میں خودکوش حملوں اور بم دماغوں کا خلاف اگرچہ قومی اتفاق کے رائے موجود ہے تام اس اتفاق کے رائے کو جامع حکمت عملی میں بدلنے کے لیے قومی کانفرنس کے نقاد کی تجویز طویل عرصے سے مختلف فورمز پر پیش کی جا رہی تھی مگر سانہ داتہ دربار کے بعد اس کا مطالبہ زور پکڑ گیا مسلمی نواز کے قائد میاں نواز شیف نے قومی حکمت عملی مرتب کرنے کے لیے قومی کانفرنس کے نقاد کی تجویز دی جس کے اے نقاد کا اعلان پانچ چولائی کو وزیراعظم کی زیرستارت ہونے والے اجلس میں کر دیا گیا تمام جو اوائے پلٹیکل پارٹیز ہیں جو پارلیمان کے اندر بھی ہیں اور پارلیمان کے باہر بھی ہیں ان سے مشاورت کی جا رہی ہے مسلمی نواز کے قائد میاں نواز شیف کانفرنس کے نقاد کا مشورہ دے کر اچانک لنہ روانہ ہو گئے ایک تاثر یہ بھی ہے کہ نواز شیف سمیت ملک کے سرکردہ سیاستانوں کی بیرون ملک سرکرمیوں کے باعث قومی کانفرنس کے نقاد میں تاخیر ہو رہی ہے بھائی یہ ویسی چھٹیوں پہ ہوتے ہیں کیمرے پہ جب ضرورت پڑتی ہے کہ صاحب کے ساتھ مہینے میں ایک دفعہ انٹرویو دے دیتے ہیں ایک دفعہ پریس کانفرنس کر لیتے ہیں ان کا سیٹ پیٹرن ہے دو مہینے باہر رہتے ہیں مسلمی نواز کا مقف ہے کہ وہ آج بھی ایسی کانفرنس کی ہم ہی ہے کیونکہ بیگم کلسوم نواز صاحبہ کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو پھر انہیں جانا پڑ گیا لیکن نہ صرف وہ ہماری تجویز اور وزیراعظم صاحب کی طرف سے اس کی جو قبولیت ہے وہ موجود ہے میرے خیال میں کام اس پر ہو رہا ہے ملک میں دہشتگردی کے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں مگر ان واقعات کے خلاف سفیول کی سیاسی قیادت کی ملک میں عدم موجودگی کے باعث قومی حکمت عملی مرتب کرنے میں تاخیر ایک بڑا علمیہ ہے قومی سیاسی قیادت نے امن کانفرنس پر غیر ملکی دوروں کو ترجیرے کر یہ الزام ثابت کر دیا ہے کہ سیاسی قیادت کے سامنے ملکی معاملات ثانوی حیثیت رکھتے ہیں مظر فاروق ایار وائنیوز اسلام آباد کوئٹا میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے دو افراد جا بھاک جبکہ ایک شدید سخوی